موسیقی 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 ابھی مطلب وہ نکلنے کا ٹائم ہے مطلب اس وقت پوٹاٹو کو گیرا جو رسط ہے لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں ریٹ اس کا بلکل مناسب ہے مناسب ریٹ چل رہا ہے تو کچھ باثر لوگ ہیں میں آپ کے پروگرام کی تواسط سے ڈی سی صاحب کو روکیسٹ بھی کرتا ہوں آگے بھی ان سے روکیسٹ کی ہے ابھی بھی روکیسٹ کرتے ہیں برائے مہربانی ہمارے بارے میں سوچا جائے صدام صاحب مبادر کے ساتھ یہ بتائیں کہ باثر لوگ کون ہیں باثر لوگ ڈی سی صاحب بلکل جانتے ہیں ڈی سی صاحب کے سارا ان کے نام لینا نام لے جو آپ سب دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے جو مارکٹ کمیٹی کے سیکری مارکٹ کمیٹی ہیں شہزار یوسف چیما صاحب ان کو بھی پتا ہے ایڈمنسٹریٹر جو مارکٹ کمیٹی ہیں سب کو پتا ہے میں کہوں کہ باثر لوگ کون ہیں دیکھیں میری باثر لوگ ان کو پتا ہے صدام صاحب بات یہ ہے کہ آپ اس کو پورا نہور دیکھ رہے ہیں یہ بنائے باثر لوگ صدام نے کہا میچے یہ بتائے گا کہ ڈی سی صاحب کو معلوم ہے عوام کا معلوم ہے دیکھیں میری باثر لوگوں نے ڈی سی صاحب کو معلوم ہے آپ عوام کو بتائیں گے اس میں میں آپ کو بتا رہتا ہوں آپ پولیس ٹیشن چلے جائیں وہاں پہ FIR آپ کو مجود بھی لیں گی بتائیں تو اسی نا باثر لوگ کون ہیں ابھی کوئی نا کوئی ایکشن لیں آپ کے پاس ڈی سی صاحب باثر لوگوں کا نام لیں وہ کہیں گے ایک مین بندہ ہے اسی کی آگے چلے ہیں چار پانچ لوگ اسی کی آگے چلے ہیں کون بندہ بندے کا نام بتائیں مارکٹ کمیٹی کے عملے سے کسی سے پوچھ سکتے آپ سبزی منڈی میں آپ جا کے کسی بندے سے کسی چھوٹے سے چھوٹے جو ہے نا تھوک فروش اس سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ڈی سی صاحب آپ کو پتا ہے میں اس میں یہ مشکلت آپ لوگ کی آسان کر دیتا ہوں جی کہ نام کی حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ خیر مجھے بھی نہیں ہیں لیکن ہم جو ان کی شکایت ہے اس کے معین سے بھی رابطہ ہم کر لیں گے اور جو یہ ایف آئی آرز کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایف آئی آرز ہوئی بھی ہیں اس حوالے سے اس کی بھی چھانبین کر لیتے ہیں کہ جی کیا ایسا وہ ہے بتا خوری یا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا غیر قانونی انصر یا ناصر ہیں جو کہ سبزی منڈی کے اندر کار فرما ہے ہم اس کو جو ہے وہ بلکل اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں سیکٹی مارکٹ کمیٹی پلس ایڈنسٹریٹر مارکٹ کمیٹی جو کہ ایک پولٹیکل آدمی ہے اس کو بھی اس میں انڈیوال کر کے ہم انشاءاللہ اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں سبزی صاحب یہ مجھے بتائے گا کہ اب عید کیامت ہے عید کیامت پر کیا آوان سستہ پھل کھا سکے گی بلکل سستہ پھل کھائیں گے اس لیے کہ جو ابھی لیکن عام تو سو سے نیچے آیا ہے اچھی بات آپ نے پوچھ لیا عام سو سے نیچے اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ اس سال ٹونٹی پرسنٹ فصل ہے پچھلے سال سے اب پچھلے سال اس سال اگر پانچ اس سال ابھی چوہسہ بکرا سولہ سو روپے پر کے تھی اب دو سو روپے کے آپ مال ایکسپورٹ کرتے ہیں تہلے اپنی عمام کو کھلا دیچے یہ آپ گوھر میں کو کہے نا ہم تو خود کہتے ہیں اپنی عمام ایکسپورٹ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں حکومت نہیں آپ حکومت کی بات کرتے ہیں آپ سنیں میری بات حکومت کی یہ بات کرتے ہیں آپ ان کا فیڈرل منسٹر جو ہے ان کا نام آپ کو پتہ ہی ہوگا جو اس کے اپنے بہت باغ ہیں وہ خود ایکسپورٹ کر رہے ہیں کسی کو کرنے دیر ہی نہیں سکندر بوسن ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے باقی لوگوں کا مال انہوں نے بند دیکھیں دنیا کا حصول ہے اگر کم ہو تو امپورٹ کریں ہمارے ملک کے اندر اُلٹی کرداب آ رہی ہے اللیگل کام ہو رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ منڈی چھوٹی ہے منڈی نہیں چھوٹی ان لوگوں کے دل چھوٹے ہیں حکومت کا دل چھوٹا ہے یہ حکومت کیا کر رہی ہے ان کے اوپر کچھ پتہ نہیں دوستوں کنال جائے سلوشن پر آئے گا سلوشن یہ ہے انہوں نے سڑکوں کے اوپر انکروجمنٹ ہے وہاں رینوے کی زمین کے اوپر ناجائز کفزے ہیں ٹرک وہاں بھائر کھڑے ہوتے ہیں ایک ابھی انہوں نے پتہ نہیں کس طرح ان سے اچھا کام ہو گیا کہ یہ جو گنے کی جگہ انہوں نے چار دیواری کیا ہے آگے جتنی بھی یہ ساری ان کو ریلوے والوں نے ان کو ناجائز کفزہ سڑکوں میں دلوایا ہوا ہے ریلوے والوں نے سارا دیسے آپ کو بتا ہے سب انہوں نے ایک منسٹر صاحب کے پاس گیا ہے چیف سیکٹی کے پاس گیا ہے کہ بھائی آن کو یہ کہہ رہے ہیں اس طرح نہ کریں منڈی ہماری چھوٹی نہیں ہے منڈی ہماری ٹھیک ہے لیکن اگر سڑک کے اوپر دوسرا سسٹم ٹھیک نہیں ہے مارکیٹ کبیٹی والے اپنا کچھ فنکشن کرتے ہیں میں ان کے خلاف ساری اگر سسٹم ٹھیک کریں چھوٹی صاحب میں توصیل نے اپنے تسسوس میں چھوٹی صاحب میں بھی واقعہ pos arada gu ethi صاحب درこ privileged دو سو کنال جگہ ہے یہ کیا معاملہ ہے وہ تو ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے یہ کوئی معاملہ وہاں پر جو ہے نا یہ ایسے ہے ہم تو ریٹس کی بات کرتے ہیں بار بار آپ قبضہ مافیہ کی طرف چلے جاتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ لگلی کہ ہمیں جو عمام کو جو سفر ہو رہا ہے انہوں نے عام کی بات کی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو عام جو ہے وہ اتنا مینگا اس لی ہو گیا جی سکندر بوسن صاحب جو ہیں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں میرے پر بات سن لیں میرے پر بات سن لیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں ریٹ کی آپ چلے جاتے ہیں کبضہ مافیہ پر ہم ان سے بات کرتے ہیں ریٹ کی وہ ہمیں لے جاتے ہیں بار بار کبضہ مافیہ کی طرف ہمیں کیا سفر ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ ریٹ کی ایسی سے بچا ہے آج آپ کہیں جی ہمارا تو عام ہے ہم نے اس کو سفر کرتے ہیں سمیر صاحب بتائے گا حل بتا دیجئے قیمتیں کس طرح سے ہیچے آسکتے ہیں الزام بر الزام کے بعد ہم حل پر آتے ہیں سلیوشن نکالے گا سلیوشن جی ہمارا سلیوشن اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ویسے آپ بالکل ریلیسٹک ہو کے دیکھیں تو جو ہمارے پاس ایک جائز منافع رکھ کے ہماری جو مارکٹ کے ہمارے جو آرتی ہیں وہ بھی اور ہم جو ہماری جو کنٹرولنگ میکنزم ہے وہ بھی اس کو پروپر جو ایمپلیمنٹ کیا جائے یہ ریلیسٹک ریٹ لے کر آیا جائے اگر ہم جتنا انٹرفیر کریں گے اتنی ڈسٹرشن آئے گی مارکٹ کے اندر اگر اس کو ایک ریلیسٹک آپ رکھ لیں دیکھیں ماظرت کے ساتھ ہمارے آج ہی ہمارے ساتھ اگر ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ کتنے لیسنس ہولڈر ہیں جو ہمارے پاس تو لسٹ ہے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے جن کے پاس دکان بھی ہے دیکھیں جی تو یہ اگر یہ دو سو یا چار سو ہیں یہ ہمارے ساتھ آکے کھڑے ہو جائیں کسی کی اس پہ نہ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ جی کون باہر سے آکے وہاں پہ کاروبار کرتا ہے اگر یہ ہمارے ساتھ آجاتے ہیں ہم ایکشن کریں گے اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ کہتے ہیں جی صرف پھر وہ لوگ رہے جائیں گے جو واقعی وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں ایک اور سوال بیچھیں ایڈ کریں جلدی تھی ٹائم بودھ کام ہے ہماری جو فل منڈی ہے فروٹ منڈی ہے یہ دو سو کنال پر ہے وہاں پر ایک آپ کو مراسلہ آیا ایڈمیسٹریٹر جو بادامی باغ ہیں ان کی طرف سے آیا ہے کہ ہمیں وہاں پہ سکیورٹی بڑھائی جائے ہمیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی خطرہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ آ جائے گا کوئی نہ خوش بار واقعہ بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چھے پولیس سرکار ہیں دو سو بیس سیویل ڈیفنس کے جو ہیں وہ ملازم ہیں اس پہ دردہ تھوڑا سا بتا دیں آپ کو تین چار دن کالی یہ مراسلہ ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آگے میں چٹھی بھیجی آتا ہے دیکھیں جی جو آگے سے آگے جانا ہمارے پاس لیٹر بھیجنا یا مراسلہ بھیجنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی سرکار کے اس میں کہ آگے بھیج دیا گیا میں اس کو فورڈ بھی کر دیتا ہوں جی پولیس والوں کو فورڈ کر دیں گے ان کی بھی کچھ لیمٹیشنز ہیں اس حوالے سے عمران صاحب کہ اب ہمارا یہاں پہ بلکل صدام صاحب جو کہہ رہے ہیں یہاں پہ لکھوں کی تعداد میں بندے آتے ہیں اور یہ سے یہ میں خیال میں لاہور کی ان پاکستان کی ان چند منڈیوں میں سے یعنی گنتی کیا ہے یعنی دو منڈیوں میں سے ہوگی جہاں پہ سارا دن ہمارے پاس آکشن چلتی ہے ایسے ہی ہے جی صدام صاحب کہ صبح اسی لیے آکشن رکھی گئی ہے تاکہ اس چیز کو سٹیگر کیا جا سکے سٹیگر اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ وہاں پہ ایک تو رش نہ لگے دوسرا جہاں تک ممکن ہو سکے حکومت وہاں پہ سہول دے اس حوالے سے ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ ہماری کوارڈنیشن رہتی ہے کنسرن ایس پی کے ساتھ کوارڈنیشن رہتی ہے جس حد تک ممکن ہو سکے وہاں پہ ہم پروپر ہماری ڈیپلائیمنٹ چلتی ہے پولیس کی نہ صرف پولیس کی ڈیپلائیمنٹ چلتی ہے بلکہ ہم نے وہاں پہ سیول ڈیفنس کے رضاکار بھی تائنات کیے ہوئے ہیں سمیر صاحب اب میں آپ سے یہ آخری سوال جانا چاہوں گی کہ ایدے کل بام پر منڈیاں لاہور کے کون کون سے پوائنٹس پر لگیں گی اور کون سی حکومت دلی حکومت یا بلدیا عزمہ اس کو دیکھے گی ہمارے پاس جی اب تک جو ہم نے فائنلائز کی ہیں اس میں چھے پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پہ منڈیاں لگیں گی ساتھ میں پوائنٹ بھی ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا کوئی ایڈمسٹریٹیو ایک ایشو آ رہا تھا لیکن وہ بھی امید ہے کہ ہم ایک آدھ دن میں اس کو بھی ریزولف کر لیں گے تو اس حوالے سے اگر میں پوائنٹس کے نام لے دوں تو یہ ہمارے پاس Auditor and Accounts ہمارے پاس پنجاب کوپریٹیو سوسائٹی ٹاؤنشپ کے اندر لگتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہڈیارہ ڈرین پر ڈی اچے فیز نائن پر لگے گی سگیاں بریج کے دونوں اطراف لگتی ہے یہ دو مختلف ٹاؤن داتا صاحب اور داتا گنوش ٹاؤن اور آوی ٹاؤن اس کو منٹر کرتے ہیں اور تیسری جو ہے وہ ہم واگا ٹاؤن کے علاقے میں آخری ہماری ساتھ میں وہ ہم اس میں سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ لگائی جہاں اس کی انتظامات کون دیکھیں اس کی انتظامات جو ہے وہ میٹرپولٹین کورپوریشن دیکھیں گی پلس اس میں ہمارا جو زلح انتظامیاں ہے وہ اس کو منٹر بھی کرے گی ناصف منٹر اسسٹ کرے گی بلکہ لفظ اگر کہا جائے ناصف اسسٹ کرے گی بلکہ منٹر بھی کرے گی سمی صاحب یہ ہر سال لگنی ہوتی ہے تو اس کا فیصلہ عید کے بلکل قریب آ کر کیوں کیا جاتا ہے پلاننگ تو ہی دیر پہلے کیوں نہیں کر لی جاتا ہے اس حوالے سے پلاننگ اس میں ہم ابھی کر چکے ہیں اس میں کیونکہ یہ سارا سارا یہ لگنا جو ہے یہ تقریباً دس یا بارہ تاریخ سے لگیں گی آپ یہ کہہ لیں بیس سے پچیس دن پہلے یہاں پہ جانور آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر پلاننگ ہم آلڈی کر کے اس کے اندر ہم نے رکھی بھی ہوتی ہے یعنی صبح سے فعل ہو جائیں گی منڈیا صبح دس تاریخ ہے صبح دس تاریخ سے ہماری ورکنگ شروع ہو چکی ہے اس کے اوپر اگر وہاں پہ انفلکس ہمیں نظر آئے گا جانور کا تب ہم اپنی چیزیں مہا پر کر دیں گے اور شہری کب سے جانور خرید پائیں گے یہ تاریخ ہیں یہ ذرا بتا دی جیسے ہی پھر تنخواہ آئے گی تو لوگوں کو لے لینی چاہیئے اگر یہ سکتر ہزار ٹرک داہلی راستوں سے اندر آئے گا تو اس کی چیکنگ کے لیے محسن نظام آپ نے کیا ہے چیکنگ کے سوالے سے آپ کہہ رہے ہیں یہ اتنا ٹرک آنا ہے لاکھ پکرا جو ہے وہ لاہور شہر میں زیبہ ہونا ہے اس سوالے سے کوئی اس کی چیکنگ کے لیے چیکنگ کے حوالے سے میں بتاتا ہے جنہوں کے مین ہمارے پاس جو اس وقت انفلکس ہو رہا ہے اگر جسے آپ نے ابھی پہلا سوال کیا میں دیا کہ اگر شہری خریدنا چاہیں تو شاپور کانجرا کی جو ہماری منڈی ہے وہ فنکشنل ہے بلکہ سارا سال وہاں پہ کام ہوتا رہتا ہے تو وہاں پہ جا کے وہ اپنی خرید کر سکتے ہیں اپنے لیے جانور کی تاکہ اپنی قربانی کر سکیں جہاں تک اس میں ٹرک سوہرہ کی منٹرنگ ہے ہمارے پاس لاہور کی جتنے بھی ہمارے پوائنٹس ہیں وہاں پہ ایک تو منٹرنگ چل رہی ہے پلس اس کے لیے ہمارے پاس نہ صرف نیشنل ہائیور پولیس کے ساتھ بلکہ ڈسٹرک پولیس بھی اس میں انوالو ہے پلس ہمارے پاس جو ہمارے پاس ٹاؤن کا عملہ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے ایڈمسٹریٹیو پلس جو ہمارے پاس سیکیورٹی چیک کرنے کے لیے چیک ہے سیکیورٹی کا بھرپور انتظام کیا جائے گا یہ ڈی سی لاہور سمیر سید کا کہنا ہے ناظرین آج کے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات